نمسکر دوستو میں سوریش آپ کا آپ ہی کا چینل اور اس ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں اور جیسے کی ابھی سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تھنڈ پڑھنے لگی ہے تو اور اوپر سے فیسٹیولز کا سیزن ہے جیسے کی دوالی بگرہ ہے تو کافی ساری لوگ مطلب پرچیزنگ کے لیے سوچ رہے ہیں اور ان پرچیزنگ میں ایک سب سے ضروری چیز آ رہی ہے وہ ہے گیزر ہاں جی گیزر یعنی پانی کو گرم کرنے کے لیے جو ڈوائس ہوتا ہے الیکٹرک اپکرن اس کے بارے میں بول رہا ہوں میں تو یہاں پہ آز اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ کون سا گیزر رہے گا اور آپ کو کون سا گیزر پایا کرنا چاہیے تو اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اس بیسٹ گیزر کا نام اس کموڈل کو بتانے کے سے پہلے یہاں پہ میں کچھ آپ کو ٹپس دے دینا چاہتا ہوں کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس کو بائنگ آئیڈ بولا جاتا ہے تاکہ ان چیزوں کو جاننے کے بعد چاہے آپ آف لائن لو یا آن لائن لو یہ چیزیں آپ کوئی بہت ہیلپ کریں گی اور آپ کو بھی لگا کہ یہاں آپ نے جو پیسہ اپنی چیز پر لگایا اس کا آپ کو ویلیو ملا تو آف لائن کی تو خراج کے ٹائم کوئی بات ہی نہیں آپ آن لائن لے سکتو بہت سارے ڈسکاؤنٹس چل رہے ہیں بہت سارے فیسٹیوالز کے آفرز چل رہے ہیں تو آپ آن لائن آرڈر کیجئے وہاں پہ کوئی کافی سستہ ملے گا تو اب یہاں پہ سب سے پہلی چیز آتی جب گیزر کی تو یہاں پہ دو دھرے گیزر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے الیکٹر گیزر دوسرا ہوتا ہے گیزر جو کی بزلی سے چلتا ہے الیکٹر سیٹی سے چلتا ہے اور جو گیزر وہ سیمپل ہمارا الپی جی گیز یا جو بھی ہمارے کیچن میں ہم سلینڈر یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ اب آپ کو کون سا لینا چاہیے تو یہاں پہ میری ریکومنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو گیزر لینا چاہیے اس کا کچھ کارن ہے سب سے پہلا کارن یہ ہے کہ الیکٹر سیٹی والا جو ہے الیکٹر سیٹی بہت کنزیوم کرے گا اور الیکٹر سیٹی کا جو بل ہوگا وہ آپ کا کافی آنے والا ہے لیکن اگر آپ گیزر لیتا ہے تو ایک سلینڈر آپ کا تقریباً تقریباً دو سے ڈھائی مہینے چلا جائے گا اگر آپ چار پانچ لوگوں کے فیملی ہے تو یہاں بھی تھوڑا سا ساوزانی سے اس کو یوز کریں گے تو اور بھی جاتے جا سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کے یہ بہت کاسٹ ایفیکٹیو پڑھنے والی ہے یہ چیز آپ کو اس کے بعد میں یہاں پہ جو الیکٹر گیزرز ہوتے ہیں اس میں تھوڑا بہت رسک رہتا ہے حالانکہ رسک اس میں بہت ہے تھوڑا بہت لیکن کام ہے سلینڈر میں تھوڑا بہت رہتا ہے یہ رسک گیزر کوئی اس میں تھوڑا سا رسک رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہیٹنگ ڈیوائس لگا ہوا جو کی پانی کو اُبال کرتا ہے اس کو گرم کر دیتا ہے تو یہاں پہ بہت سارے موڈلز ایسا ہیں جو آپ یہاں پہ دس سے پندہ منٹ لیتے ہیں آن کرنے کے بعد لیکن یہاں پہ جس چیز کی میں ابھی تھوڑی دور بات کرنے والا ہوں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ چیز صرف آپ ایک منٹ بھی اگر بولو تو جادے ہوگا almost instantly کر دیتا ہے لیکن اس کے پہلے کچھ اور چیزیں ہیں جیسے کی جیسے اب بائی کرو گے تو وہاں پہ آگیا آپ کے پاس option آئے گی دو طرح کی آپ کو instant والا بائی کرنا ہے یا فی storage گیزر بائی کرنا ہے instant گیزر میں کیا ہوتا ہے پانی کو بس آپ نے جیسے ٹیپ کو اپن کیا تو وہ کیا کرتا ہے دیرے 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 پانی گرم کر کے ہم کو دیتا ہے دوسرے چیز storage storage کیا کرتا ہے suppose آپ نے six liter کا لیا fifteen liter کے لیا دس liter کا لیا تو وہ اتنا پانی کو store کر کے رکھے گا اس کو گرم کر اس کو use کر سکتا جیسے کم ہوگا ویسا جیسے بھی جا سکتا ہے یا پھر پندہ لیٹر کے لیے جا سکتا ہے یہاں میں جو موڈل بتانے والوں وہ چھے لیٹر ہے جو کی تین سے لگ بہت اچھے لگنے والے ہیں اور آپ لے سکتے ہو اور جو اب میں جس موڈل کی بات کر رہا ہوں جو آپ لے سکتے ہیں یا فی نہیں بھی لیں اس کو صرف چیک بھی کر نا ہو تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے جہاں سے چیک کر سکتے ہو تو دوستو چلیے اب دیکھتے ہیں اس موڈل کے بارے اس گیس گیزر کے ریویو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہنڈیو ویڈیو ہنڈیو سکتے وار گیس گیزر جو تھا ہم لوگ نے پچھلی سردیوں میں لگوایا تھا اور بہت اچھے سے چل رہا کوئی پروبلم نہیں ہے بہت بڑھ بہت ہی سیٹس فائی پروڈکٹ ہے اور اس کے فیچرز کی بات کر لوں کچھ ٹیکنیکل چیز ہیں کے بارے میں بات کر لوں تو یہ آٹھ بار کا ہے اگر اس کی ڈائمینشن کے بات کنی تکریبا تکریبا چھے کیلو کے آس پاس اس کا وزن ہونے والا ہے آپ کا اور اس کی جو ویٹ ہے وہ 30 سینٹی میٹر ہے ہائیٹ 50 سینٹی میٹر ہوگی اور جو ڈیپ ہے وہ 30 سینٹی میٹر ورنٹی بات کرو کمپنی کی طرف سے اور اس کو انسٹال کروانے کی لیے کوئی پرابلم نہیں کوئی دکت نہیں ہی نہیں ملے گی یہاں پہ چاہے آپ پہ کال کرنا ہوتا ہے اس کمپنی کو نمبر ہے 1 8 00 30 10 20 27 3 نگ فی سے نمبر ریپیٹ کر دیتا 1 8 00 30 10 0 22 73 اس نمبر پہ کال کریں گے 24 سے 72 گھنٹے کے اندر اندر ہینٹ ویر کا آدمی آپ گھر پہ آیا گا انسٹال کر دیتا ہے یا اگر آپ چاہو تا آپ کسی بھی لوکل آدمی کو مطلب یہ جو مسٹری ہوتے ہیں وہ آکر کہ اس چیز کو آپ گھر ہم کو یہ دے گا پس آن آف سوچ رہے گا اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں جیسے کی اپنے گیس کی اگر جو پریشر اس کو کم کرنا اگر آپ چاہتے ہو کم گیس یوز اس کے لیے کم کر سکتے ہو اس میں ہیٹنگ کا ٹائم تھوڑہ سا اگر جارے جو ہیٹنگ اس کو فاسٹ بھی کر سکتے ہو جتنا فاسٹ کر اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوار کا کنجپشن ہو تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ہنڈ ویر سے بیسٹ کو ملنے نہیں والا تو چھے لیٹر مطلب صحیح ہے اگر چین چار یا پانچ لوگوں تک کی فیملی اگر آپ کی بڑی فیملی ہے تو پندرہ لیٹر والے موڈل کے لیے جائے تو آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اور آپ کو گیس گیزر ہی لینا ہے اس کمپیار ٹو الیکٹرک گیزر کیونکہ یہ safe ہے اور بڑھیا بھی ہے اچھا بھی ہے اور الیکٹر سٹی والا تو اتنا مطلب الیکٹر سٹی کنزیوم کرتا ہے پوچھو ہی مطلب ٹھیک ہے تو گیس کی ذریع لیں اور لاز نمبر یہ ہی پولوں گا کوئی 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 ڈاؤوٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں اور مستی بولوں گا تھانکس فور وچھن اس ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے